وہاں سے تیشہ غائب تھا وہ تیشہ تو عبدالحسن کے ہاتھ میں تھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہوا اس نے کہا کہ میرا یار بڑا غیور ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کا احسان اٹھاؤں وہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کا احسان اٹھاؤں اس نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا اور مجھے یہ چیز عطا فرما دی تو دوستو سوال اور اس طرح مانگنا اپنی ذات کے لیے ہمارے مشاہر کو کبھی بھی پسند نہیں تھا وہ خدمت کو ترجیح دیتی تھی تو طریقے ذکر میں عرض کر دوں کہ آپ ذکر کسر سے کریں اور جتنے بھی باہمی افتراک انتشار جھگڑے ہیں وہ ختم کر دیں اپنی محبت اور پیار کو باہمی بڑھائیں اور اللہ کا ذکر کسر سے کریں اور جب واپس جائیں جتنے خلفاء ہیں فقراء ہیں وہ لوگوں کو دعوت دیں تو میں روحانی طلبہ جماعت کے حوالے سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ وہ نوجوان اگر روحانی طلبہ جماعت کے تھوڑے بہت جتنے بھی عراقین اور ممبران یہاں ہیں جو طلبہ کالے یونیسٹی اور اسکول مدارس میں پڑھتے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں تو ہم ان کی دیدار ان کی زیارت کریں جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ یہ الحمدللہ ان سب کا نوجوانوں کا دیدار کرو کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہیں یہی ہمارا فیوچر ہیں کل یہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں اس قوم کی رہنمائی ہوگی اور یہ رہبری کر رہے ہوں گے تو ہم ان سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں ان نوجوانوں کے لئے خصوصی دعا کریں گے ہم کہ اللہ ان کے جذبے کو اور بڑھائے ان کے اندر حوصلے کو اور بڑھائے کہ اپنے علمی میدان میں بھی آگے بڑھیں اور ساتھ میں یہ جو طریقت کا پیغام ہے ذکر کا یہ دیگر لوگوں تک پہنچائیں اور ان ذکر کی طرف ان لوگوں کو مائل کریں خاموش نہ بیٹھیں یہ جذبہ یہ شوق ان کے دلوں میں ہو میں بھی آدھ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے اندر جو سستیاں ہیں اس معاملے میں میں ان کو دور کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ بہتر رابطہ کار کے ساتھ اس کام کو ہم ترقی پر لے جائیں گے جزاکاللہ آپ تشیف رکھیں ذکر کا طریقہ سیکھ لیں یہاں انسان کا دل ہے اس دل میں ذکر اسمی ذات کا خیال لکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو سانس آتا جاتا رہے توجہ دل میں رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے یہ قلبی ہے یہ دل سے ہوگا یہ دل میں ذکر کرنے سے آپ کا دل روشن دل چمکدار منور ہوگا اللہ کی رحمت آپ پر ہوگی اللہ تعالیٰ کا پیار آپ سے ہوگا اور آپ کی دل سے جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ نکل جائیں گی تو یہ توجہ دل میں رہنا چاہیے یہ خیال یہ تصور دل میں رہنا چاہیے یہ زبانِ ذکر زبان سے ہوتا ہے یہ قلب سے ہوگا یہ خیال سے ہوگا میں دوبارہ توجہ دل کی طرف دلواتا ہوں کہ دل میں توجہ رہنا چاہیے اور مراقبہ کریں روزانہ کچھ ٹائم بیٹھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے دل میں توجہ کریں کہ دل میں ذکر ہو رہا ہے اور حضور ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا انتظار کریں کہ آپ کا فیض مشاہد کی توصل سے مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے یہ مراقبہ پابندی سے اور شریعتِ متحرہ جو ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے بڑی آسان سہل ہے کوئی مشکل نہیں نماز پنجگانہ ادا کریں مرد خاخواتین جتنے بھی ہم سب یہاں موجود ہیں آج یہ پکا عظم کریں کہ ہم پر جو حضور نے انعیت فرمائی کہ تم نماز پڑھو اس لیے حضور ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا انتخاب کیا ہمارے لیے تاں کہ دن میں پانچ بار تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہو اس یار کا دیدار حقیقی یار کا دیدار مل جائے تو ہمیں کیا چاہئے یہ دیدار ملے گا آپ کے دل کو تو دل کے آئینے کو صاف کرو دل سے میلاپن دور کرو دل سے گندگی اور غلازت دور کرو دل کو روشن بناو تو یہ ذکر سے اور اللہ والوں کی صوبت سے یہ چیز ہوتی ہے جتنا عدب کریں گے ان کا جتنا احترام کریں گے ان کا جتنے ان کے صوبت میں رہیں گے اتنی زیادہ نورانیت آپ کی دل میں پیدا ہوگی اور تو مراقبہ بھی کریں اور نماز کے لیے میں نے کہہ دیا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقعہ ہے وضو بنوائیں بنائیں تو مسواق دیں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواق دینے والے کو ستر نماز کا سوا ملتا ہے امامہ شریف باندھ کر کے نماز پڑھنا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پچیس نماز کا سوا ملتا ہے داری مبارکہ بڑھانا چہار انگل کے برابر یہ حضور کی سنت ہے تو یہ سنت موقعہ ہے جس قدر ہم آقای نامدار آسل اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے اتنا زیادہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا میں بہت مشکور ہوں ہمارے معزز مہمان آنے گرامی جو یہاں تشریف لائے میرے استاز محترم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق عمد شاہ صاحب میں ممکن ہے کچھ نام بھول بھی جاؤں میرے محترم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محمد دیدہ دل صاحب جو درگاہ غریبہ واشری سے تشریف لائے ہیں خان کا حسراجیہ سے ہمارے بہت معزم و محترم جناب تشریف لائے ہیں ان سب کا حضرت سائن جی علی شاہ صاحب کا میں مشکور ہوں اور جتنے احباب ہمارے معززین تشریف لائے ہیں اور جتنے احباب یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی یہ جو طلب اور تڑپ ہے واللہ یہ تو ایسی دولت ہے کہ مجھے آپ پر رشک آ رہا ہے یہ آپ کی جو طلب آپ کو یہاں لے آئی ہے یہ مجھ پر رشک آ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں سے کچھ حصہ مجھے مل جائے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو طلب آپ کی دل میں ہے یہ جو سوز ہے یہ جو شوق ہے جو آپ کو یہاں لے آیا ہے یہ یا اللہ ان پیاروں کے صدقے میں یہ جو نورانی چہرے والے بیٹھے ہیں یہ تجھ سے محبت کرتے ہیں یا رب العالمین تجھ سے پیار کرتے ہیں تیری محبت میں یہاں آئے ہیں تیری محبت میں انہوں نے گھروں کو چھوڑا ہے تیری محبت میں انہوں نے سفر کی تکان برداشت کی ہے تیرے حبیب میرے آقا و مولا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اشاق یہاں آئے ہیں کہ یا رب العالمین ان کی اس طلب میں صرف تھوڑا سا حصہ مجھے بھی عطا فرما دے اور ان کی طلب اور طلب میں اور اضافہ فرما دے ان کے سوز و گداز میں اور اضافہ فرما دے ان کی دلوں کو محبت سے اس طرح لبریز کر دے کہ دنیا کے حرس اور حوض کی کوئی گنجائشی باقی نہ رہے ان کے دلوں کو محبت سے اللہ اپنی محبت سے اپنی معرفت سے میرے آقا و مولا آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اشک سے مرشد کامل کی نسبت سے اس طرح لبریز کر دے کہ کسی اور کے لیے اپنے دل میں یہ دشمنی نہ رکھ سکیں گنجائشی نہ ہو کسی اور کے لیے نفرت کی ان کے دل میں گنجائشی نہ ہو یہ بھول جائیں کہ نفرت کسی چیز کا نام ہوتی ہے یہ پیار کریں اپنے ماں باپ سے یہ محبت کریں اپنے گھر والوں سے یہ پیار کریں اپنے پڑوسیوں سے یہ پیار کریں اپنے گاؤں والوں سے یہ پیار کریں ان سے جو ان سے پیار کرتے ہیں اور جو ان سے پیار نہیں کرتے یہ ان سے بھی پیار کریں جو ان سے دشمنی کرتے ہیں یہ ان سے بھی پیار کریں اور جن کے دلوں میں دشمنیاں ہیں ان کے دلوں سے وہ دشمنی کا خیال بھی نکال دے اے میرے رب العالمین یہ تیری حسین زمیل زمین یہ تیرا پیارہِ قررِ ار جس کو تُو نے تخلیق کیا انسانوں کے لیے جس کو تُو نے تخلیق کیا ہمارے آرام کے لیے جس نے تخلیق کیا تُو نے انسانوں کے پیار اور محبت میں اس کو جنت بنا دے اس کو جنت بنا دے ایسی جنت جس میں رہنے والے سب ایک دوسرے سے پیار کریں ایک دوسرے سے شفقت کریں بغیر کسی امتیاز کے یہ کس قبیلے کا ہے یہ اس قبیلے کا ہے بغیر اس امتیاز کے کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے یہ شاہ ہے یہ گدا ہے یہ گورا ہے یہ کالا ہے یہ سب لوگ آپ سے پاپس میں محبت کریں یا رب العالمین ہمارے دلوں سے کینہ اٹھا دے بغض نکال دے نفرت نکال دے یا رب العالمین ہمیں اپنی پہچان دے ان پیاروں کی پہچان دے یہاں جو بیٹھے ہوئے ان کی بھی پہچان دے جو شہروں میں پھر رہے ان کی بھی ہمیں محبت دے ان سے بھی ہمیں پیار عطا کر جو بازاروں میں ہیں جو یہاں نہیں آسکے ان کے ساتھ بھی ہمارا محبت اور پیار کا رشتہ قائم کرتے تو دلوں کو جوڑنے والا ہے یا رب العالمین جو بھی جہاں بستے ہیں ان کو خوشی آتا فرما دے ان کے غم ان سے دور ہو جائیں ان کو اپنے نام سے عاشنا کر دے کیونکہ تیرے نام کے بغیر اندھر آہے یا رب العالمین جو یہاں آئے ہیں ان کو بھی جو یہاں نہیں آئے ہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہاں آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے ان کو انہوں نے میرے مرشد کے تیرے پیارے کی دربار کا نام بھی نہیں سنا ہے ان کو بھی اس فیض سے حصہ آتا فرما دے کہ وہ بھی تجھ سے محبت کرنے لگیں تجھ سے عشق کرنے لگیں وہ اپنا رنگ بھول جائے تیرہ محبت کا رنگ ان پر غالب آ جائے وہ ایک دوسرے سے ملے تو اس حوالے سے ملے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں تو بھی اللہ کا بندہ ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں ایک دوسرے کے غلطیوں کو بھولنے والے بن جائیں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے والے بن جائیں وہ جب گھر میں کھانا بنائیں تو بڑا زیادہ کھانا بنائیں خود بھی کھائیں اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلائیں وہ خود بھی کھائیں تیرے مہمانوں کو بھی کھلائیں غریبوں پر بھی خرچ کریں مسکینوں پر بھی خرچ کریں جو بیوہ اور یتیم ہیں ان کی بھی خبرگیری کریں ان سب کے دلوں کو اتنا دردمند بنا دے اتنا حساس بنا دے کہ تیرے کسی بھی بندے کو دکھ پہنچے تو یہ بے چین ہو جائے ان کو چین اس وقت تک نہ ملے جب تک اس کی دستگیری نہ کرے اے میرے پیارے رب العالمین ہمارے دلوں سے یہ قدورت کو دور فرما دے ہمارے دلوں سے یہ غفلت کو دور فرما دے